نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کی اپنی یوٹیوب چینل اے اے سکڑمی میں ہے دوستو ہم اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے مدکدیس سکچرورتی ورکتیر کی سیکنڈ کاؤنسلنگ کے جو دستہ بچ بیریفکیشن ہو رہے ہیں اس کے بارے میں دوستو دیواز زلے کی چرچہ لگ بک سارے مدکدیس میں ہو رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا آکر کیوں ہو رہی ہے میں یہاں کا جیتا جاکتا لائیو دھرنا آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں خود اس ڈاکومنٹ بیریفکیشن میں سامل ہوا تھا اور میں نے دیکھا کیا کہ کیا ہوا کیسے ہوا اس ساری جانکاری میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو سب سے پہلے کہ ہم بات کریں گے بہت سارے یوٹیوب چینل پر یہ باتیں بتائی گئی تھی کہ آپ کو کس کلر کی فائل لینا ہے کس کلر کی فائل نہیں لینا ہے کوئی بولتا ہے خاکی کلر کی لینا ہے کوئی بولتا ہے ادر کلر کی لینا ہے آپ کوئی بھی کلر کی فائل لے سکتے ہیں اس خاکی کلر کی جو فائل تھی اس پہ سب سے پہلے میں نے اپنا نام لکھا تھا نام کے بعد اپنا رول نمبر لکھا تھا رول نمبر کے بعد اپنی consolidated rank لکھی تھی اس کے بعد اپنا موبائل نمبر لکھا تھا یہ چیزیں میں نے فائل کے اوپر لکھی تھی آپ سب ہی کو بتا رہا ہوں اس کے بعد اس کے جو اندر لکھا تھا میں نے اندر بھی دیکھی گا میں نے یہاں پر اندر ایک رول نمبر لکھا تھا اور اپنا موبائل نمبر لکھا تھا یہ چیز میں نے اس فائل میں نارمیل لکھ دیتی اس کے بعد جو ڈاکومنٹس میں نے اپ ڈیٹ کیا تھے ڈاکومنٹس لگایا تھے ایک تو پراتوک سکھا ن resonates جو پتڑک تھا پتڑک ہے پتڑک میں میں نے ساری اپنی جانکاری فلکفل کر دی تھی اس کے بعد میں اپنی 10 Jug کمارس ریجنٹ لگایا تھا ریجنٹ کے بعد اپنی 10 Jug کی مارس لگائی اس کے بعد 12 Jug کی مارس لگائی اس کے بعد میں نے اپنی بیٹ کی مارچٹ لگائی میں نون گیسٹ میں تھا میرا پرس کوئی گیسٹ کا انوار تھا نہیں اس لئے میں نے گیسٹ کا کوئی بھی انوار نہیں لگایا یہ تو میں نے ڈاکومنٹس کے رگارڈنگ بات کر دی آپ کو بتا دیا سمپل سبدوں میں آپ کو ڈرنے کی کوئی آوست سکتہ نہیں میں گیا بہت ہی اچھا سٹاپ تھا سب لوگ اچھے تھے اس پرکار سے مجھے کوئی بھی سمجھے آنے لگی کہ کوئی سٹاپ مطلب ایسا کر رہا ہے کہ ہمیں پریشانی ہو رہی ایسا کسی بھی سٹاپ نے نہیں کیا سب لوگ بہت ہی کوپریٹ کر رہے تھے اچھے سے سمجھا رہے تھے چیزیں اچھے سے بتا رہے تھے اب ہم فائنلی بات اس پہ کریں کہ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ دیواز زلے میں جو پاؤتی دی جارہی اس کے بعد میں ایک فائل اور دی جارہی جس میں آپ کا اسٹیٹس ہے اور بہت سارے سٹوڈینٹس کو اسی کا ڈاؤٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے کو سب سے پہلے ایک تو ایک پاؤتی دی تھی اس پاؤتی میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سگنیچر تھے یہاں پر لکھا گیا ہے میرا نام پرمارد کیا جاتا ہے کہ اروندر کمار پتا دھنی رام پراتمک سکچک سالہ پاترتہ پرچھا رول نمبر اتنے میں دنانگ دو چھے دوہزار تیویش کو دو بچ کے تیرہ منٹ پر پراتمک سکچک سالہ دستا پر ستیپن کے لئے اپشتت ہوئے اور ان کے مول دستا پر ملان کیا گیا یہ اس میں لکھا گیا اس کے ساتھ میں انہوں نے ہستاکشر کر دیئے اور ستیپن اتگاری کا نام اور پادمدرہ انہوں نے لگا دیئے یہ چیز سبھی کو دی جارہی ہے اور سبھی جگہ پر دی جارہی ہے لیکن اس کے بعد کی بات کریں کہ دوسرا ڈاکومنٹس باہر نکل گیا رہا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں selected لکھا ہے اور بیٹنگ لکھا ہے اب یہ میرا ہے تو میرے میں یہاں پر selected لکھا ہے میرے ایک دو مطرور تھے ان کے میں بھی selected لکھا ہے کسی کے میں بیٹنگ لکھا ہے تو اب سٹوڈنٹس کو سنسا یہ ہے کہ آپ بیٹنگ لکھا تو کیوں لکھا ہے selected لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے selected کا مطلب ہی ہے کہ آپ کو finally selection تتا ہے کہ آپ کو choice filling کرنی ہے یعنی بیٹنگ لکھا رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ کا بیٹنگ لسٹ میں نام آئے گا اس بات کو دیانتے ہیں اب یہ سب کہا جا رہا ہے بہت سارے یوٹیوب چینل کے مادیام سے کہ یہ جو status والا پتر ہے یہ ان کے دوارا دیا جا رہا ہے میں بتاؤں ان کے دوارا بلکل بھی نہیں دیا جا رہا ہے وہاں پر جو excellence school ہے دیواز کا وہاں پر verification ہو رہا ہے وہاں پر میں نے دیکھا تھا میں خود گئے تھا دو تاریخ کو وہاں پر printer کا تھوڑا اسو تھا اس لئے وہ لوگ students کی سہولیت کے لیے ایک copy نکال رہے تھے اس کے بعد میں پیچھے مطلب باجو میں sbi bank ہے sbi کے پاس میں photocopy کی دکان ہے انہوں نے کہا کہ بھئیے ایک copy ہم آپ کو نکال دیتے ہیں دو دو copy آپ لوگ نکلوا کے لاؤ تو دو دو copy students نکالوا رہے تھے لیکن students نے کیا کام کیا اس دو copy کی جگہ تین copy نکلوا لی تو انہوں نے تین copy وہیں کی وہیں جمع کر دی جو آپ کی اس طریقے کی file میں لگتی ہیں اور اس کے ساتھ میں ایک آپ کی file میں یہ جو پاوتی رہی تھی وہ بھی لگا دیتے ہیں تیسری جو file تھی چوتھی file students نے اپنے پاس رکھ لی اور ان کو یہ پتا ہے کہ میرا status selected ہے یا پھر waiting میں ہے تو اس بات کو میں آپ کو بلکو صاف طور پر clear کر دوں کہ بہاں کہ جو ادھکاری ہیں ان کے دوارہ نہیں دی جارہی ہے جو لوگ photo کو بھی کرا رہے ہیں تو students اس کی ایک extra photo کو بھی کرا رہے ہیں لیکن ہاں اس سے آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ آپ selection میں ہیں آپ بیٹنگ میں تو مطلب آپ کو waiting status دکھ رہا ہے اور selected میں تو آپ کو selected finally ہے دوسری بات بات بتاؤں یہ جو بات ہے selected اور waiting یہ لگ بات سبھی جگہ پر دکھ رہا ہے ایسا نہیں پٹی کولا کے دیواز میں یہ تو میں کل گیا تھا تو میں اور میرے ایک میتھ رہے ہیں ان کا selection already ہو چکا تھا چھتر پر ان کی joining ہے تو ہم لوگوں نے دیکھا ان کے بردر بھی تھے تو ان کے بردر کا waiting میں تھا اور میرا selected میں تھا تو ہم لوگوں نے دیکھا میرا selected میں آ رہا ہے ان کی بھئیہ کا waiting میں آ رہا ہے تو اس لیے وہاں سے بات پتا چلی تو ہم لوگوں نے دیکھا پھر بہت سارے students بھی تھے وہاں پر کیونکہ دیواز میں جو میری سپتی اس میں بھی 20 لوگوں کا verification تھا اس کے پہلی والی 20 لوگوں کا توٹا بات کر رہے تو 40 لوگوں کا verification تھا اس 40 لوگوں کے verification پہلی سپت کے لوگوں کو اتنا idea نہیں لگ رہا تھا لیکن second سپت کے جو بندے تھے وہاں سے برائے باتوں میں پریشان ہوں آپ کے مل میں کوئی بھی ڈاوٹ ہو تو آپ میرے کو میسیج کریں میں 100% support کروں 100% آپ کی سمجھ 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 کروں کیونکہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھو میں خود گیا تھا verification کے لئے ایک اور بات بتا دوں میرے پتا جی کا نام سرنیم لگا ہے لیکن میری جو degree ہے اس کے بعد میری پتا جی سرنیم نہیں لگا تو میں نے اس کے لئے بھی ایک اپی ڈیوٹ بن لیا تھا پچاس روپے کا اور پورا کمپلیٹ نوٹری کرا لی تھی اور میں سبھی چیزیں سمجھ 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 مجھ وہاں پر اچھا response دیا گیا اور دوارہ بیوستر طریقے سے پورا document verification کیا گیا تو لیکن پھر بھی کہیں کہیں پھر لگتا ہے کہ آپ لگتا آپ پھر ایک بتا دیا ہے کی مدلہ کیا selected ہے کیا waiting میں ہے تو آپ چندہ نہ کریں جس نے نہیں دیکھا ہے کوئی بات نہیں جس نے دیکھا ہے بہت اچھی بات ہے اور جن کو ابھی بھی doubt ہے وہ comment box میں لکھیں پوری کوشش کر ہوا کہ آپ جواب دوں آپ کو صحیح مانت میں اپنا ریجنٹ لگایا ریجنٹ کے بعد ٹیم کی مارکشیڑ لگائی ٹوالت کی مارکشیڑ لگائی اس کے بعد میں اپنی پوری انجین کی ایٹھ سیمیشٹر جو میرے پاس تھے آٹھ سیمیشٹر کی مارکشیڑ لگائی اس کے بعد میرے پاس بی ایٹھ تھا سب پورا complete اس کے ساری چیزیں میں complete کر لگا دی تو میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دی بی جگہ بی طریقے سے کام کر رہے بٹ وہ تھوڑا سا دیکھنے میں ہو گیا تو اس لئے لوگوں کو یہ بات لگنے لگا کے جو ہو رہا سب جگہ جیسا سیم ہو رہا ٹھیک ہے تو ہم ملتے ہیں next ویڈیو میں next اوپ کے ساتھ ایسی آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو اس کو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں تک جانکاری کو سیئر کرنا ہم ملتے ہیں next ویڈیو میں next اوپ کے ساب تنگی